السلام علیکم کلاس how are you all i hope you are fine کلاس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم زمین کا گلوب یا نقشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس نقشے یا گلوب پر دو اہم حصے نظر آتے ہیں یعنی کہ زمین کی تقسیم دو طرح میں ہوتی ہے ایک حصہ خشکی ہوتا ہے اور دوسرا پانی کا ہوتا ہے یا یوں سمجھا جائے کہ جب ہم اپنے اردگرد زمین کے اوپر پائے جانے والے قدرتی مناظر دیکھتے ہیں یا کہیں ہم سیر پہ جاتے ہیں یا سیر و تفریق کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے مناظر نظر آتے ہیں یا تو خشکی پر پائے جانے والے مناظر نظر آتے ہیں جیسے کہ پہاڑ یا میدان وغیرہ نظر آتے ہیں ہمیں یا پھر پانی کا کوئی حصہ نظر آتا ہے ہمیں جیسے سمندر یا دریا وغیرہ جب ہم نقشے یا گلوب کے اوپر ان دو بڑے حصوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان دو حصوں کی مختلف طرح سے تقسیم نظر آتی ہے پانی ہمیں گلوب یا نقشے کی اوپر آسمانی یا نیلے رنگ کا نظر آتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے پانی کا حصہ جبکہ زمین کا حصہ ہمیں سبز براؤن رنگ یا مختلف رنگوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے آئیں آج ہم زمین پر پائے جانے والے ان دو اہم حصوں کے بارے میں مزید جانتے ہیں سب سے پہلے ہم دنیا کی تقسیم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے دنیا کی تقسیم دو طرح سے ہے خشکی اور پانی خشکی اور پانی خشکی کتنے فیصد ہے 29 فیصد خشکی ہمارے پاس 29 فیصد ہوتی ہے زمین کی اوپر جبکہ پانی ہمارے پاس 71 فیصد پایا جاتا ہے یعنی کہ پانی کی مقدار زمین کی اوپر زیادہ ہے جبکہ خشکی ہمارے پاس 39 فیصد ہے اگر ہم لوگ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو ہمارے پاس 29 فیصد خشکی آتی ہے جبکہ 71 فیصد پانی پایا جاتا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو زمین کے اوپر خشکی کا حصہ کم ہے جبکہ پانی کا حصہ زیادہ ہے آج ہم لوگ خشکی کی مزید جو تقسیم کی گئی ہے زمین کی اوپر اس کے بارے میں پڑھیں گے سو آج ہمارا ٹوپک ہے بریازم سب سے پہلے ہم اس کے لفظی معنی دیکھتے ہیں بریازم بر بر سے مراد زمین یا خشکی کا حصہ خشکی کا حصہ آزم بڑا آزم بڑا ابھی ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں زمین کا ایک بہت بڑا کتہ کتہ سے مراد حصہ جس کے کم از کم تین اطراف میں سمندر ہو بریازم کلاتا ہے ایک دفعہ دوبارہ ریوائس کرتے ہیں زمین کا ایک بہت بڑا کتہ یعنی حصہ جس کے کم از کم تین اطراف میں سمندر ہو بریازم کلاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کل کتنے بریازم ہیں جی ہاں دنیا میں سات بریازم ہیں آج ہم لوگ ان سات بریازم کے نام پڑھیں گے بریازم جن کو ہم لوگ انگلیش میں پڑھتے ہیں کانٹیننٹس سب سے بڑا بریازم ایشیا ہے سب سے بڑا بریازم کونسا ہے بریازم ایشیا ہے انگلیش میں ایشیا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کہاں واقع ہے جی ہاں پاکستان بریازم ایشیا میں واقع ہے دوسرا ہمارے پاس آتا ہے بریازم افریقہ بریازم افریقہ انگلیش میں ایفریقہ تیسرا بریازم ہمارے پاس آتا ہے بریازم شمالی امریکہ بریازم شمالی امریکہ نورت امریکہ چوتھا ہمارے پاس آتا ہے بریازم جنوبی امریکہ بریازم جنوبی امریکہ ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ پانچمہ بریازم بریازم یورپ بریازم یورپ جسے ہم یورپ پڑھتے ہیں انگلیش میں پھر ہمارے پاس ہے چھٹا بریازم انٹاکٹیکہ بریازم انٹاکٹیکہ انگلیش میں انٹاکٹیکہ ساتھ امریکہ بریازم ہمارے پاس بریازم آسٹریلیا ہے جو کہ سب سے چھوٹا بریازم کہلاتا ہے بریازم آسٹریلیا آسٹریلیا اب ہم ان بریازموں کو نقشے کی اوپر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس تھا بریازم ایشیا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بریازم ایشیا کو جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا بریازم بریازم ایشیا ہے جو کہ آپ کو اس میں سبز رنگ کا نظر آ رہا ہے پھر ہمارے پاس دوسرا بریازم ہے بریازم افریقہ کونسا ہے بریازم افریقہ بریازم افریقہ تیسرا بریازم ہمارے پاس آتا ہے بریازم شمالی امریکہ بریازم شمالی امریکہ چوتھا بریازم کونسا تھا بریازم جنوبی امریکہ جی بریازم جنوبی امریکہ پھر ہمارے پاس پانچمہ بریازم ہے بریازم یورپ بریازم یورپ پھر ہمارے پاس چھتا بریازم ہے بریازم انٹاکٹی کا بریازم انٹاکٹی کا ساتھ بریازم ہمارے پاس کونسا تھا جو سب سے چھوٹا تھا بریازم آسٹریلیا بریازم آسٹریلیا یہ سات بریازم ہمارے پاس نقشے پر ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم گلوپ کی اوپر دیکھیں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایشیا بریازم ایشیا سیکنڈ ہمارے پاس بریازم افریقہ تیسرے نمبر پر بریازم شمالی امریکہ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس بریازم جنوبی امریکہ پانچمہ بریازم کون سا تھا بریازم یورپ پھر ہمارے پاس چھتا بریازم تھا بریازم انٹاکٹیکا جو کہ بلکل جنوب میں واقع ہے انٹاکٹیکا اور آخری ہمارے پاس بریازم آسٹریلیا تھا بریازم آسٹریلیا سو کلاس آج ہم نے دنیا کی تقسیم پڑی اس میں ہم نے دیکھا کہ خشکی 39 فیصد اور پانی ہمارے پاس 71 فیصد ہے پھر ہم نے بریازم کے لفظی معنی جانے اور ہم نے ساتھ میں تعریف دیکھی اور پھر ہم نے اس کی کل تعداد جانی کے کل دنیا میں کتنے بریازم ہیں ان سات بریازموں کو ہم نے نقشے کی اوپر دیکھا اور پھر ہم نے اس کو گلوب کی اوپر دیکھا کلاس ابھی آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے بریازم کے لفظی معنی لکھنے ہیں ہیڈنگ دے کر اور پھر تعریف رائٹ کرنی آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ دنیا میں کل کتنے بریازم ہیں اور ان سات بریازموں کے نام لکھنے ہیں میک شور کہ آپ کی رائٹنگ فورمیشن ہونی چاہیے آپ کا نیم لکھونا چاہیے دیڑ اور لائنز جو ہیں وہ درو ہونی چاہیے پھر آپ نے یہ کام مجھے اون لائن پکچر کی فارم میں سینڈ کر دینا ہے اور 24 جولائی کو آپ نے لازمی جو ہے وہ اپنا ہمورک سکول میں سمیٹ کرا دینا ہے جس کی بیس پر آپ کا جولائی کا ریزلٹ بنے گا 6 اگوست کو آپ کا یہ ڈیکلیئر ہوگا سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نیٹ کلین کام کرنے تاکہ آپ کے مارک کی ڈیکشن نہ ہو کلاس تھنک یو سو مج اللہ حافظ